اور وہاں آج جی کر لے وہاں بھی توبہ کر لے نیکی کرے بھی توبہ تو بھی توبہ کر کہ یا اللہ یہ میں نے نہیں کی تو نے کروائی ہے اور مجھے تکبر سے بچا نیکی کرے تو توبہ کرے ہاں اور بولے یا اللہ استغفراللہ کہیں میں یہ نہ سمجھوں میں نے توبہ میں نے کر لی نیکی کرے تو توبہ کرے نو صوفیہ فرماتے ہیں نیکی کرے توبہ کرے یا اللہ صحیح سے نہیں کی اس میں ضرور کتائیاں اور خامیاں ہیں اور جتنی کی ہے تو وہ تو تیری دی ہوئی توفیق تھی میرا اس کے اندر کیا ہے میرا نفس تو اپنے نمبر بڑھا رہا ہے کہ میں نے کی ہے تو میں تو اور گناہگار ہو گیا نیکی کر کے اب کے بار صحیح سے کروں گا کوشش کروں گا صحیح کرنے ہر بار یہی کریں جب گناہ کریں تو اولیہ اللہ جو توبہ کرتے تھے کس بات کی کرتے تھے وہ انہیں چیزوں کی کرتے تھے نیکی کر کے توبہ کرتے تھے کہ اللہ صحیح سے نہیں کر سکا اس کے جو نا شرائط میں نے پوری نیکی نیکی کی تیری شان کے لائق نہیں ہو سکا مجھ سے یہ کام تو کیا بات ہو تو تُو نراضی ہو جائے اس سے کہ تُو نے صحیح سے سجدہ نہیں کیا ایسے کرتے ہیں کو سجدہ تو انہیں صحیح سے تاجد نہیں بڑی کوئی ایسے پڑھتے ہیں کیا کیا گئے گا انہوں نے وہاں پر تو وہ ایسے ہی اپنے تائیں گناہ گار تھے اپنے ہی نظروں میں گناہ گار بن کے رہتے تھے کہ تکبر نہ آئے اور اللہ تعالیٰ ان کے لئے یہ چیز آسان کر دیتا ہے کہ واقعی وہ دکھاوا نہیں کرتے بتکلف نہیں وہ بنتے آجز وہ گناہ کرتے جاتے ہیں اور اس کو یعنی وہ نیکیا کرتے جاتے ہیں اور اس کو گناہ گنتے رہتے ہیں ایک بزرگ فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد اپنا مو ڈھاپ لیتے کہ وہ ہے نا روایت میں ہے کہ وہ جو نماز صحیح طریقے سے عدد نہ کی جائے تو وہ کالے کپڑے میں لپیٹ کے مو پہ مار جاتی ہے فرماتے ہیں میں اپنے مو چھ بولے تو ہوں اس خوف سے کہ میرے مو پہ مار نہ دی جائے بزرگ ہیں ایک دوسرے بزرگ ہیں فرماتے میں شیشہ دیکھتا ہوں اس خوف سے صبح اٹھ کے شیشہ دیکھتا ہوں کہ میرے رات بھر کے گناہوں کی وجہ سے کہیں میرا چہرہ بگاڑ تو نہیں دیا گیا تو میں توبہ کرلوں باہر جانے سے پہرے توبہ کرلوں کیونکہ جو جتنے قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی آجز ہوتا ہے 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 ہوتا ہے